بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین وفاقی دار الحکومت میں الیکشن کی گہما گہمی ہے پہلے سینٹ الیکشن کے حوالے سے یہ رونک لگی ہوئی تھی اور اب وزیراعظم چونکہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اس حوالے سے کافی رونک لگی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ ایک سو اکتر ارکان جو ہیں جو حکومتی راکین ہیں وہ اس وقت وفاقی دار الحکومت میں پہنچ چکے ہیں جو وزیراعظم کے حق میں ہیں جبکہ شام کو جو وزیراعظم نے میٹنگ میں لائی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک سو اناسی ارکین جو ہیں وہ شرکت کریں گے تو کل ساڑھے بارہ بجے وزیراعظم جناب عمران خان اعتماد کا ووٹ لیں گے اور پوری توقع یہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت بھرپور توقع کر رہی ہے کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ کل وزیراعظم اور آرمی چیف کے ساتھ جناب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید کی ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی کافی چہمگویاں ہوئی ہیں اور مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اسکری قیادت اور سیول قیادت کے درمیان جو فارمولہ تیہ پایا ہے اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم نے دو ٹوک انداز میں آرمی چیف صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے جبکہ آرمی چیف کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اگر وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کا ووٹ آ جاتا ہے اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر انہیں اپنا نیا بندہ جو ہے وہ نامزد کر دینا چاہیے جواب دے دیا گیا ہے یا وہ خود وزیراعظم ہوں گے یا پھر اپوزیشن بینچوں میں ہوں گے اور اس کے علاوہ وزیراعظم نے اسکری قیادت پہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو منشور بنیادی منشور اور بنیادی جو نعرہ ہے وہ انٹی کرپشن ہے کرپشن کے خلاف ہے وہ کرپشن خواہ ان کی اپنی صفوں میں ہو یا اپوزیشن بینچوں پہ موجود لوگوں میں ہو لیکن وہ کسی قسم کا اب ان کو کوئی سہولت نہیں دیں گے کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں برتیں گے وزیراعظم کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ کل لے لیتے ہیں تو وہ اپوزیشن کے خلاف میاں نواز شریف کے خلاف سخت ترین اقدامات کریں گے اگرچہ اسکری قیادت کی طرف سے انہیں اپنے بھرپور اعتماد کا یقین دلائی گیا ہے لیکن اب کل کا جو میچ ہے کل وزیراعظم کی طرف سے جو اعتماد کا ووٹ لینے کی توقع کی جا رہی ہے اس کے بعد اگلی صورتحال واضح ہوگی چونکہ وزیراعظم اس وقت جارہانہ موڈ میں ہے اور وہ جوابی کاروائی کے لیے بلکل تیار ہیں گزشتہ راز انہوں نے قوم سے خطاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی کافی بمباری کی تھی جس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانب دار ادارہ ہے اور وہ کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کریں گے اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اس پر وفاقی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور حکومتی موقف جو ہے وہ واضح کیا ہے فواد چودری صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا احترام کرتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ویڈیو سامنے آگئی جب آڈیو سامنے آگئی جو ناصر شاہ کی تھی جس میں وہ بارہ کروڑ روپے کے لین دین کی بات کر رہے ہیں اور بروقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہنچا دی گئی تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا حکومت نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کو روکنے کے لیے محصر اقدامات کرے چاہے وہ الیکشن ڈسکا کا ہو چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو چاہے وہ اعتماد کے ووٹ کا الیکشن ہو لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ تمام فریقین اس پر متمن ہو تاکہ دھاندلی کا الزام ہی نہ لگے وفاقی وزراء کی طرف سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعظم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نراز ہو بلکہ وزیراعظم نے آئین اور قانون کی بات کی ہے وزیراعظم نے ایک اصولی بات کی ہے اور ایک ذمہ دار ادارے کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی ہے لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین یہ جو اسلامباد میں اس وقت ڈیویلمنٹ تیزی سے جاری ہے دوسری طرف آصف علی زرداری بلاول بٹو مولانا فضل الرحمان مریم نواز یہ بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں لیکن گمان غالب یہی ہے کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے چونکہ اس کی ایک اہم ترین مسال یہ دی جارہی ہے جو سینڈ کا الیکشن ہوا تھا اس میں اگرچہ فیشے خار گئے لیکن حکومت کی ایک خاتون امیدوار جو تھی وہ ایک سو چوہتر ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی جبکہ جو فائنل حصہ ہے وہ ایک سو بہتر کا تھا اس لیے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ حکومت اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی ویسے بھی حکومت نے اب اپنی تمام کمزوریاں بھاپ لی ہیں اور ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے حکومت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہی ہے اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سینڈ کے الیکشن میں خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے الیکشن ہوا لیکن اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہوگا اور وزیراعظم نے چونکہ قوم سے خطاب میں بھی یہ واضح کر دیا ہے رسکری قیادت سے ملاقات میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ جو شخص ان کو سرعام ووٹ نہیں بھی دے گا وہ اس کی عزت کریں گے اس کا اترام کریں گے لیکن اپنی ہی پارٹی کا دوسرا بندہ نامزد کرنے کی بجائے وہ بینچوں پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا پسند کریں گے اور بھرپور اپوزیشن کریں گے تو ناظرین اگر وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا اور یہاں تبدیلی آ جاتی ہے وفاق میں تو دوسری تبدیلی جو ہے وہ پنجاب میں آئے گی وہاں پہ عثمان بزدار بھی اپنا تخت نہیں بچا پائیں گے اور تیسری عام تبدیلی جو ہے وہ چیرمن سینٹ کی ہوگی جہاں پر آصف علی زرداری اور دیگر اتادی جو ہے وہ مل کر یوسف رزا گلانی کو چیرمن سینٹ بنانے کے لیے ہومورک مکمل کر چکے ہیں اور تیزی سے مزید کام کیا جا رہا ہے گرچہ حکومت بھی سلسلے میں اپنی تگو دو کر رہی ہے تاکہ چند ووٹروں کو توڑ کر وہ اپنا چیرمن سینٹ لے آئے ہیں اور اس میں چیرمن سینٹ صادق سجرانی جو ہے وہ بھی بہت مترک دکھائی دیتے ہیں اور یہ وہی صادق سجرانی ہے جن کے خلاف حاصل بزنجو مرہوم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی اور ساری دنیا بلکہ تمام عراقین پارلیمنٹ ہیران و پریشان ہو گئے تھے کہ اپوزیشن کے پاس عددی اکثریت بھی تھی اور پھر بھی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تھی لہٰذا ایک مرتبہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اب حکومت کے پاس اپنے جو سینٹر کی تعداد ہے وہ فورٹی سیون ہو چکی ہے سنتالیس ہو چکی ہے جبکہ اپوزیشن کے سینٹر کی تعداد تریپن ہے لیکن ایسا کچھ جوڑ توڑ ہو سکتا ہے کہ صادق سجرانی ایک بار پھر چیرمن سینٹر منتخب ہو جائیں لیکن اس وقت سارا میچ جو ہے وہ کل والے میچ پہ ہے گرچہ پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان میں ملتوی ہو چکی ہے لیکن اس سے زیادہ کہیں زیادہ دلچسپ جو ہے وہ سیاسی میچ ہے جو پاکستان میں اس وقت جاری ہے اور ایک طرف حکومت جو ہے وہ اپنا مورچہ سنبھالے ہوئے دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی اپنے ساکھ کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے اور تیسری طرف متحدہ اپوزیشن بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے تو ناظرین آج بھی وفاقی دارن حکومت میں وفاقی وزراء نے بھرپور پریس کانفرنس کی اور یہ بار بار اس بات کو دور آیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمات بنائے تھے یہ انہی کا شاخصانہ ہے اور انہی کی وجہ سے ہمارے سیاسی نظام میں کرپشن آئی ہے اور انہی کی وجہ سے الیکشن میں پیسے کا بے دریگ استعمال ہونے لگا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ اس بات کو بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جس نے آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف کیسز بنائے تھے اور یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو زیول حق کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی اور اس کے جڑوں میں سارا پانی جو ہے وہ آمریت کا ہے لہذا وہ اس اپنے بیانیے کو بھرپور طریقے سے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ دو ایسی پارٹیوں کا گٹ جوڑ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی ہے اور تیسری طرح مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی حکومتی بیانیاں جو ہے بلکل واضح ان کا یہ کہنا ہے چونکہ وہ اقتدار کے بغیر ماہیے بیاب کی طرح تڑپ رہے ہیں لہذا وہ کسی نہ کسی طریقے چاہتے ہیں وہ اقتدار کی جو بلبلیاں ہیں اقتدار کی جو گلیاں ان میں واپس آ جائیں اس لیے کبھی وہ آصف علی زرداری کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں اور کبھی میاں نواز شریف کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں اور حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تو دونوں فریقین جو ہیں اگرچہ حکومت اس کو ثبوت کے طور پہ بھی پیش کر رہی ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ اگر ایک سیٹ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور دوسری ہار جاتی ہے تو پھر داندلی کیسے ہوئی لیکن حکومت کا موقف ہے کہ یہی ایک ثبوت ہے کہ ایک سیٹ پر جس پہ پیسے نہیں چلائے گے وہاں پہ حکومتی امیدوار نے ایک سو چوہتر ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی لیکن جس سیٹ پہ پیسے چلائے گے اور اس کی ویڈیو اور آڈیو موجود ہے تو اس سیٹ پہ حکومتی امیدوار کو چھے ووٹوں سے شکست ہوئی لہٰذا یہ ایک بڑا ثبوت ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بیانیاں جو پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھرپور طریقے سے سامنے آ رہا ہے جالے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری لیکن دوسری طرف مسلم لیگ کی طرف سے مریم نواز جو ہیں وہ یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ یہ جو دھڑن تختہ ہوا ہے حفیش شیخہ یہ جو بڑا اپسٹ ہوا ہے یہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی کی ہیں اور وہ راکین اسمبلی جو عمران خان کے رویے سے تنگ ہیں انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں انہیں ٹکٹ دیے جائیں گے اور انہیں منتخب کروایا جائے گا لیکن عام بات یہ ہے کہ اگر عمران خان عدمتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے اور وہ پوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آئندہ کے جو اڑائی سال ہوں گے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کسی بھی خواب مسلم لیگ نون کا ہو وزیراعظم یا پیپلز پارٹی کا وزیراعظم ہو کسی کو چین سے بیٹھنے دیں گے چونکہ ان کے پاس اپنی بھی بارپور اکثریت اسمبلی میں موجود ہے سینٹ میں موجود ہے لہٰذا ایک ایسی پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے گی جو کچھ نہ کر سکے گی جہاں عوام کے لیے کچھ نہ ہو سکے گا اگرچہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے جس کے سربراہی جناب عمران خان کر رہے ہیں وہ وزیراعظم ہیں وہ بھی ہنگ پارلیمنٹ کی طرح ہے چونکہ انہوں نے کئی ایسے بل جو قومی ساملی سے منظور کرائے وہ سینٹ میں جا کے رک گئے وہاں پہ اپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن اب اگر کوئی اپوزیشن والا اقتدار میں آ جاتا ہے تو سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہو چکی ہے لہٰذا وہاں پہ ان کو مسائل کا سامنا رہے گا تو ناظرین وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ آیا اگر عمران خان پہ ہی اعتماد کیا جاتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ ایک اور میں آپ چار بانسر کروائیں گے اور اگر عمران خان اپوزیشن بینچوں پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پورا اووری بانسروں کو کروائیں گے اور وکٹ پر موجود کسی بھی بیٹس مین کو ٹکنے نہیں دیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ